مطالبہ یہ ہے کہ عمل علم کی روشنی میں ہو اگر علم بحد اشتحاد ہے تو یہی منظور نظر الہی ہے اگر بحد اشتحاد نہیں ہے تو اور چارہ نہیں ہے کہ کسی مشتہد قرائے کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ عمل زائع نہ ہو برباد نہ ہو واضح ہے پوری ملت اسلامیہ کی ریاضت برباد ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ خطاکار مشتہدوں کے پیچھے چل رہے ہیں علم علی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں فیضان نبوت سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں آج کی گفتگو اتنی کافی ہے یہ تمہید ہے ابھی اشتحاد اور تقلید اور تفقہ کے بارے میں دقیق مسائل اور باقی ہیں جو کل اور پرسوں کی گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ اور انھی دقیق مسائل سے فضائل کے اب وہ آپ کھلیں گے مراتب سمجھ میں آئیں گے معصومین کی آج اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ نبی مشتہد نہیں ہوتا نبی ہمارا جیسا نہیں ہوتا امام مشتہد نہیں ہوتا امام بھی ہمارا جیسا نہیں ہوتا امام اور نبی علم کا سرچشمہ ہے علم کا سرچشمہ امام اور نبی نے اشتحاد کرنا سکھایا ہے خود مشتہد نہیں تھے اشتحاد کرنا سکھایا ہے فقیح بنایا ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیح بن جاتا ہے سبحان اللہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیح ہوتا ہے اور فقیح کا پھر عامل مستند ہوتا ہے دیکھئے کربلا میں ایک امام ہے اور اس کے ساتھ جو اصحاب ہیں ان میں فقہہ بھی ہیں چونکہ فیخ کی گفتگو ہو رہی ہے اس لیے ذہن لازم ہے کہ فقیح کربلا تک پہنچے کون فقیح کربلا حبیب ابن مظاہر مشہور ہے یہ روایت بعض علماء بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یا پرانی قدیم کتابوں میں قدیم مسادر میں نہیں ملتی مگر کوئی بعید نہیں جب آپ عبادات میں تسامح فی ادلت السنن کے قائل ہیں تو اس طرح کی روایات کی قبول کرنے میں تعمل کرنا کچھ زیادہ روا نہیں ہے امام علیہ السلام جب کربلا پہنچ گئے تو انہوں نے ایک قاسد کوفے خصوصی بھیجا بس رونا اسی کا ہے فقیح امام کی مدد کا مستحق اور محتاج ہوتا ہے ہائے کربلا کہ امام فقیح کو اپنی مدد کے لئے بلا رہا ہے اگر فقیح امام کا محتاج ہے امام فقاہ کی مدد کرتے ہیں مگر یہ امام ہے اس کی بے کسی ہے کہ امام فقیح کو اپنی مدد کے لئے بلا رہا ہے فقیح کربلا حبیب ابن مزاہر میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کر لیجئے کہ مسادر میں یہ نامہ مبارک نہیں ہیں تو تو بھی حبیب ابن مزاہر کی شخصیت فقیح ہے تاریخ میں دیکھئے حبیب کا علم حبیب کا عرفان حبیب کی قرآن شناسی حبیب معمولی فقیح نہیں غیر معمولی فقیح غیر معمولی فقیح حبیب وہ فقیح ہے جس نے میدان کربلا میں قیامت خیز لمحے میں بھی اجتہاد کیا ہے تاریخ ہے یہ اجتہاد حبیب کا وہ ہے جو تمام تاریخوں میں اٹھا کر دیکھ لیں بس مسائب کے بھی باب میں داخل ہو چکی ہے گفتگو لیکن موضوع سے مربوط بھی ہے آپ گریہ کریں گے میں منع نہیں کروں گا حسین پر گریہ کرنا بدعت نہیں ہے حسین علیہ السلام کی عزاداری لدت نہیں ہے حرام نہیں ہے منظور الہی ہے آپ کے آپ کے ماتم کی آوازوں سے فرشتے مانوس ہیں ملائکہ مانوس ہیں جو لوگ طریقت کی باتیں کرتے ہیں طریقت حقیقت تصوف عرفان میں ان کے لئے ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ غنیت الطالبین ایک بہت معروف کتاب ہے حضرت عبدالقادر جیلانی کی اس میں وہ اپنے سلسلے طریقت کے پیر و مرشد ہیں اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعد قتل امام حسین ستر ہزار فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور کہا قبر حسین کے پاس رہو اور قیامت تک گریہ و بکا کرتے رہو جو خدا فرشتوں کو بھیجے کہ گریہ و بکا کرو وہ ہم انسانوں کے گریہ و بکا سے کیا ناخش ہوگا حسین پر گریہ و بکا یہ عزاداری احتمام الہی میں چل رہی ہے سعادت مند ہیں آپ کہ جو اس میں اپنا حق اور حصہ شامل کر رہے ہیں جو لوگ بھی حق اور حصہ شامل کر رہے ہیں بہرحال حبیب نے اللہ اکبر حبیب نے روز آشورہ جو اجتہاد کیا ہے حکم الہی ہے کہ جنگ کی قیفیت میں نماز خوف کے شکل میں پڑھی جائے امام نے نماز خوف کی شکل میں نماز جماعت پڑھی ہے زہر کی تاریخوں میں ہے آپ جا کے دیکھئے نماز خوف خوف کی شکل میں آپ نے نماز پڑھی ہے با جماعت مگر اللہ اکبر آپ جملہ سنیں گے یہ جملہ میں برابر کہتا رہا ہوں کہ تیر و تبر کا زخم اہل بیت کے لئے معمولی ہوتا ہے تلوار کا اور پتھر کا زخم معمولی ہوتا ہے لیکن جو سلوک ناروہ سلوک جو ناروہ باتیں ان کے خلاف شان کہی گئی ہیں جب امام حسین نے فرمایا ہے زہر کے وقت کیا کیا اصحاب حسین تھے بس یہ سمجھ لیجئے معازنہ کر لیجئے دونوں فوجوں کا معازنہ بہت آسان ہے جنگ ہے کربلا کی جنگ تین دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں جنگ اور حسین کا ایک سعید صحابی وہ آکے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول جی چاہتا مسلمانوں نماز نماز امام حسین کا جان سار میدان جنگ میں کہہ رہا ہے جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں امام علیہ السلام نے آسمان کو دیکھا افق پر نگاہ ڈالی اور دعا دی کہا پروردگار تجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے تو نے بروقت نماز کا تذکرہ کیا ہے ہاں ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے اس کے بعد فرمایا ذرا دشمن اسے کہو کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں بس آپ سن سکتے ہیں میں تو کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جو جمعہ کہا ہے اس فوج نابقار سے یہ آواز آئی حسین ان سے کہہ دو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی اللہ ہو اکرام اللہ ہو اکرام آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کی حمایت و بقالت کرتے ہیں آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قاتلان حسین کو مسلمان سمجھتے ہیں آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قاتلان امام کو مسلمان سمجھتے آئیں جو فرزند رسول کی نماز کی توہین کرے حسین حسین سے کہ دو کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی بس یہ سن کر حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی مگر حسین امام تھے صبر کیا زبط کیا اور اس جملے کو سنتے ہی حبیب نے فیصلہ کیا حبیب نے کہا آقا آپ نماز پڑھیں اور باقی اصحاب کو نماز پڑھائیں اب میں آپ کے جد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر نماز پڑھوں گا اور توہین فرزند رسول کرنے والے پر جھپٹے یہ تھا حبیب کا اشتحاد کہ آقا آپ نماز پڑھیں میں اس شخص کو ابھی سزا دیتا ہوں جس نے آپ کی توہین کی ہے بس حبیب نے بے پناہ جنگ کی موسیقی موسیقی